کس پستی میں تھا سماج پیغمبر نے اٹھا کے کس بلندی تک پہنچایا ہے سناوں آپ کو صحابہ بڑے مظلوم ہیں میری بات سمجھ میں نہیں آرہی ہوگی لیکن سنیے سناتا ہوں صحابہ بڑے مجیسے اہلِ بیت مظلوم ہیں نا ویسے ہی صحابہِ کرام بھی بڑے مظلوم ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے اس کو دنیا جانتی ہے اور جنہوں نے جان نچھاور کر دی اسلام کے لیے اس کے لیے ہم آپ بنام نہیں جانتے ہیں ان کا صلوات سناتا ہوں آپ کو سمجھے کیا مظلومیت ہے صحابہ کے اس پورے مجمع میں پوچھتا ہوں بتاؤ what's your name عقیل بھائی خباب ابن العرد کو جانتے ہیں آپ صحابی ہے پیغمبر جب ایسا مومن داڑھی والا آدمی نہیں جانتا تو کہا بتاؤ پیو ہے کہ نہیں ہے اس میں کسی کو معلوم ہے خباب کون ہے مظلومیت صحابہ تھی سنیے آپ یہ مسلمان ہو گئے یہ وہ صحابی ہے خباب ابن العرد جن کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے امیر المومنین نے دعا کی ہے رحم اللہ خبابا خدا اس کی قبر پر رحمت نازل کرے ایسا مظلوم آدمی کوئی نام نہیں جانتا مسلمانوں میں جب شیعہ نہیں جانتے تو مسلمان کیا جانیں گے وہ تو چار میں مائدود ہو گئے ہیں بچارے مسلمان ہو گئے ہیں یہی حضرت خباب رضوان اللہ علیہ ان کا جو مالک تھا نا گلام تھے بچارے آگ جلواتا تھا جسے انگاروں کو ماتن کے لیے نہیں تیار کرتے آپ آگ جلواتا تھا ننگا کر دیتا تھا لٹا دیتا تھا جناب خباب کو کھال جلتی تھی داکٹر صاحب بتاؤ چربی پگھلے گی ٹپکے گی نہیں ٹپکے گی ٹپکے گی تو سولہ بھڑکے گا نہیں بھڑکے گا چیخنا چاہیے نہیں چیخنا چاہیے اگر تاریخ کہتی ہے کھال جلتی تھی چربی پگھلتی تھی شولے بھڑکتے تھے بجائے چیخنے کے خباب کی زبان سے جملے نکلتے تھے محمد 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 اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یہ وہ صحابہ ہے عاشقان پیغمبر کہا کس پستی میں سماش تھا رسول اللہ نے اپنی حکمت سے سب برداشت کیا اٹھا کے ایمان کی اس بلندی پر پہنچایا ہے